رجب کے مہینے کی فضیلت کے حوالے سے تو میں دو جملے ارز کروں گا کہ بے پناہ اس مہینے میں مناسبتیں ہیں ایک دن جو روزہ رکھے گا جہنم کی آگ اس سے ایک سال دور ہو جائی ہے جو دو دن روزہ رکھے گا دو سال دور ہو جائی ہے روزہ کی بڑی فضیلت ہے کہیں پر رجب کو شہر اللہ کہا گیا اللہ کا مہینہ ماہ مبارک رمضان کو امت کا مہینہ کہا گیا کہیں پر شہر اللہ رجب کو کہا گیا ماہ ولایت امامت کا مہینہ تو یہ دو طرح کی الفاظ ملتے ہیں مختلف ماہ رجب رجب کا جو ایک اور نام اس کی صفت اور خصوصیت جو آتی ہے لقب جیسے آپ کہتے ہیں امیر المومنین علی علی نام ہے امیر المومنین لقب ہے کررار حیدر کررار نام کے ساتھ ایک لقب یا ایک اور لفظ آتا ہے جو ایک خصوصیت کو واضح کرتا ہے نام مولا کا ایک ہی ہے علی لیکن کبھی آپ کہتے ہیں مشکل کشاہ کبھی آپ کہتے ہیں امیر المومنین کبھی آپ کہتے ہیں مظہر الاجائب یہ سب یہ نام نہیں ہے لقب ہے لقب کا مطلب کیا جس کا نام لے رہے نام جس علی ابن ابی طالب کا ابو طالب کے بیٹے علی کا اس کی خصوصیت ہے کہ بڑھ بڑھ کے حملے کرتا تھا تو کررار کہا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ مومنین کا امام تھا تو امام المومنین امام المتقین کہا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ شیر سے مشابہت تھی تو حیدر جناب فاطمہ بن دست کا واقعہ اور یعنی لقب جو آتا ہے وہ اس شخص یا اس چیز کے اندر نام نہیں ہوتا اس کی خصوصیت کو واضح کرتا ہے یہ صاحب جو جا رہے ہیں نا فلان نام ہے ان کا فلان کے بیٹے ہیں اب یہ چیز ایسی ہے چاہے آپ جاگیں سوئیں اٹھیں مسجد میں امام بارے میں آپ کا نام یہ آپ فلان صاحب کے بیٹے ہیں الگ نہیں ہو سکتا لیکن ہم کہتے ہیں یہ صاحب جو ان کا نام یہ ہے فلان کے بیٹے ہیں یہ جو دیکھئے سر پر ٹوپی لگائے ہوئے جا رہے ہیں نا کپڑا رکھے ہوئے سر پر یہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد آپ ٹوپی اتار دیں ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد آپ تو لقب اس طرح کی ایک چیز ہے کہ اشارہ کیا جاتا ہے ایک خصوصیت کی جانے اب یہ اور بات ہے کہ امین مومنین یہ آئمہ کو جو لقب دیئے گئے وہ خدا ون تعالیٰ کی طرف سے ہیں رسول اللہ کی طرف سے ہیں لہٰذا یہ لقب جدہ نہیں ہو سکتے ان کی ذات سے ہاں آپ جائیں سڑک پہ آگے ہو سکتا ہے ٹوپی اتار دیں ہو سکتا ہے سر سے وہ کپڑا اتار دیں لقب کا معنی ہے تو رجب کا کی خصوصیت جو صفت آئی گئی ہے رجب مہینے کا نام ہے اسب کا مطلب کیا ہے حمزہ علف سعاد بے اسب اسب کا مطلب کیا ہے یعنی ٹکرانہ مومنین پر اتنی زیادہ باران رحمت رحمت کی بارش ٹکراتی ہے مغفرت کی کرم کی خدا کے کہ اس کا معنی رکھ دیا گیا رجب الاسب اور علماء نے یہ واقعہ یہ بات بیان کی ہے کہ رجب میں آپ پودا بوئیے شابان میں اس پودے کو پانی دیجئے اور ماہ مبارک رمضان میں وہ پودا تناور درق بنتا ہے اور شب قدر میں اس درق کا پھل توڑ دیجئے لہٰذا اگر رجب میں آپ جو علماء نے بیان فرمایا ہے یہ روایت میں نے نہیں دیکھی ہو سکتا کوئی روایت ہو میں نہیں دیکھ پایا بہت اچھی بات کی ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے دعاوں کے ذریعے تو رجب میں پودا لگا لیجئے مولانا کیا کریں اب آپ یہ تئیس ماہ مبارک کو رمضان مبارک کی تئیس تاریخ کو معذرت باعث تاریخ کو پوچھ رہے ہیں اٹھارہ تاریخ کو پوچھ رہے ہیں کہ کیا کریں گے شب قدر کو پا لیں دیر ہو چکی ہے درق چوبیس گھنٹے میں جو پروردگار نے جو آئیمہ نے بتایا رجب سے آپ درق کو لگاتے شابان میں پانی دیتے دیر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تیر کمان سے نکل چکا اگر صاحب ولایت چاہے تو اٹالیس گھنٹوں میں بھی آپ کے درق کو تناور کر دے گا یہ بات بھی سمجھ دیجئے تو استغفار گناہوں کی استغفار مغفرت یہ سب اپنی جگہ پر تو رجب کا مہینہ اور فرشتے آواز دیتے ہیں عالم غیب سے این الرجبیون رجب والے کہاں پر ہیں عبادت کریں ایک تو یہ بات پہلا حرام مہینہ نیک کاموں کی مقدار ان کا ثواب بڑھ جاتا ہے جب ثواب بڑھ جاتا ہے تو پھر گناہ بھی پڑھے گا اگر میں خانہ کعبہ میں بیٹھ کر مسجد حرام میں بیٹھ کر دو رکعت نماز پڑھوں مسجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھ کر دو رکعت نماز پڑھوں دو ہزار رکعت کے برابر ہے تو اگر میں وہاں پہ بیٹھ کے خدا نہ خواستہ غیبت کروں تو یہ بھی توہین ہے قبر رسول ہے تو یہ گناہ بھی اس کا بھی گناہ جو ملے گا سزا کا جو مستحق میں ہوں گا خدا نہ کرے وہ بھی عام غیبت کی طرح نہیں ہوگا تو یہ چیز رجب کی حرمت کے اندر اور یاد رکھیے کہ اگر انسان جماعت استانی گزر گیا جماعت استانی میں غصہ آئے زمان پہ رکھا رہا تھا کہہ دیتے تھے لوگوں کو رجب آیا اب موضانہ نے کہا ہے اب میاں رجب کا مہینہ ہے چھوڑ دیجئے ورنہ آپ میرے مجھ سے سنیں گے اس کا بھی ثواب ہے آپ نے زمان کو روک لیا لیکن کم ثواب ہے کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ کہہ دیا رجب کا مہینہ نہیں ہوتا تو آپ کی طبیعت صاف کر دیتا بہرحال وہ چیز کہہ دی جو اس کے دل کو تکلیف دے سکتی ہے جتنا ضبط صبر کیا جائے اتنا زیادہ اہم روزہ کا بتا دیا استغفار مختلف استغفار لا الہ الا اللہ پڑھنا وارد ہوا ہے قصرت کے ساتھ درود محمد آل محمد پر پڑھنا وارد ہوا ہے رجب کے مہینے میں روزہ وارد ہوا ہے دیکھئے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ہمیشہ کر رہیے چاند پر ہیں زمین پر ہیں سر کے بل ہیں لیٹے میں ہیں اوندے سو رہے ہیں پشت کے بل سو رہے ہیں کرسی پر ہیں چٹائی پر ہیں لا الہ الا اللہ استغفار محمد آل محمد پر درود یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ ہمیشہ انجام دیجئے پروردگار عالم بہت خوش ہوتا ہے رجب کے مہینے میں اس کی تاثیر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بہترین چیز جو ہے وہ یہ کہ انسان توفیق مانگے خدا سے کہ ہم گناہوں سے رک جائیں اور ہم اس طرح سے بن جائیں جس طرح سے معصومین نے ہم کو چاہا ہے اور طلب کیا ہے اور مختصر جملہ میں یہ کہہ کر بات کو آگے بڑھاؤں کہ مفاتی پڑھئے جا کر شیخ عباس خمی کی روح پر نور پروردگار کا نازل ہو آئمہ کی شفاعت نصیب ہو کہ جو انہوں نے خدمت کی ہے کہ تمام کی تمام چیزیں انہوں نے مفاتی الجنان میں لکھ دیئیں اب مفاتی سے آگے بہت سی چیزیں ہیں بہت سی دعائیں علمانی لکھیں کتاب میں لیکن مفاتی الجنان کا مطالعہ کیجئے ہر شخص کے پاس تقریباً کسی نہ کسی عالم کا مولانا کا ذاکر کا وٹس ایف نمبر ہے ہر شخص کے پاس یہ موبائل ہیں آج کل کے سائٹس ہیں سوفٹ ویرز ہیں تمام چیزیں الحمدللہ اب بچہ بچہ کہہ رہا ہوتا ہے مولانا یہ دعا یہ والی دعا تم میں کیسے پتہ لگی بیٹا وہ فلان چیز ایک وہ سوفٹر کا نام دیتا ہے میرے ذہن سے نکل دا ہے اس وقت تو وہ کیا ہوا آپ ڈیوائن پرل بچہ مولانا ڈیوائن پرل اور ایک اور بھی ہے اس کے ساتھ ایپ وہ اس کا نام لے اس میں مولانا یہ کہاں سے بہت یہ بہت اچھی بات ہے کم از کم کوئی تو فائدہ ہوا اس موبائل کا یہ والے تو یا تو آپ مولانا سے پوچھ لیجئے یا کسی سوفٹر میں جا کر دیکھ دیجئے گوگل پہ اردو میں جا کر انگلیش میں جا کر ٹائپ کیجئے کہ رجب کے عمال سب آ جائیں گے الحمدللہ لوگوں نے محنت کیے وہاں پر تو اگر نہیں دیکھنے کا موقع ملا تو کسرت کے ساتھ استغفار کسرت کے ساتھ محمد آل محمد پر درود کسرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ نماز پڑھئیے مولانا چار بجے آنکھ کھل گئی نماز پڑھ نماز شب کی بھی حمت نہیں ہو رہی تھی بے سد پڑھے تھے تھکن تھی سوفے پہ ڈھیر ہو گئے کیا کریں وضو کرنے کی حمت تذبیح پتہ نہیں کہاں تھی نظر انگنیوں پر گنیئے سلوات پڑھتے لیٹے لیٹے جس انداز میں بھی ہیں قرآن پڑھئے روایت ہے ہمارے پاس علماء نے فتوہ دیا ہے کہ ہر حال میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے مگر یہ کہ جہاں پر حرام کیا گیا ہے شریعت نے تو رجب کو سوچ کر یہ کام کریں کہ یہ مولا آپ کا مہینہ ہے اس کے اندر دو مبارک ترین امام ہماری آئے اور ان اماموں کے جد عمیر مومنین یہ سب تو یہ چیزیں سوچ کر آپ کریں مفاتی الجنان کو دیکھتے رہیے پڑھتے رہیے کسی بھی مولانا سے پوچھئے سب آپ کو بتا دیں گے یہ مسئلہ حل ہو چکا روزہ رکھنا اور وہ تمام چیزیں ایک بات دوسری بات میں جلدی علیہ السلام بولنا ہوں کہ وقت کم ہے اور میں امام باخرہ السلام کے بارے میں بھی کچھ گفتو کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں ایک اور چیز آج کل راتیں لمبی ہیں دن چھوٹے ہیں جن کے بھی قضا روزیں ہیں خصوصاں گھر میں بچی ہیں آگا رہے ہیں خواتین ہیں تو میری مردوں سے درخواست ہے کہ ان کو تھوڑا سا سپورٹ کریں اور اب تو میرے خواست ابھی تک گھر سے ہی کام ہو رہا ہے تو عورتوں کی مسئیبت آئی ہوئی ہے کہ وہ جو شوہر گھر میں کھانا نہیں کھاتے تھے وہ پھر کھانا پک رہا ہے بچے گھر میں ایک عجیب مشکلات کا مسائل چل چکے ہیں بخواتین کے کہ پہلے بچیوں کی چھٹی یا بچوں کی ڈیڑھ بجے ہوتی تھی دو سوا دو وقت تک آتے تھے اب تو یہاں اسکول بند ہوا بچہ ہے بچی کمرے سے باہر نکلے وہ گھر میں بستر سے اٹھے براور میں اسکول ہے تو مطلب یہ سب آن لائن چل رہا ہے تو گھر میں محل ایسا کریں کہ آپ کے پر میں بچیاں جو ہیں خصوصاً بچیوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں یہ بات واضح ہے میں کیوں کر رہا ہوں بچیوں کے اگر قضا روزے ہیں سپورٹ کریں ان کو عزق عزق اہل عزق سب منتظر ہیں آپ کے کیا حکم ہے حسین زمان رو رہے ہیں ان کو گلے لگرے آئے کربلا کے مالک مالک کربو بلا بلا لے